آج اس ٹاپک پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے مو سے بدبو کا آنا بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں یا جوان ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں جن کی کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ مو کی ہائیجین ان کی ٹھیک تہی ہیں ہم بریش وغیرہ یا ان کا جو پیسٹ ہے وہ چینج کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی بدبو کا اخراج یا بدبو کا بننا بہت زیادہ رہتا ہے جب وہ بولتے ہیں تو اچھا بھی نہیں لگتا کہ کسی محفل میں بول رہے ہیں مو کی ہائیجین تو یقینا پہلا ریزن ہے لیکن کبھی کبھی میدے کی گرمی اور اس کے ساتھ ساتھ میدے پہ بوجھ کی کیافیت ہے گیس ٹیک ایشیوز کا ہونا بھی اس کی ایک علامت ہو سکتی ہے جس کو ہم کہیں سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں جس کے صحیح طرح ڈائجسٹ فوڈ پراپر ٹائمنگز میں نہیں ہو رہا تو اس کے لیے ایک ریمیڈی ارز کر رہا ہوں بہت اچھا اور بہت زیادہ فائدے مند ہے کسی بھی ایج گروپ جو کیف چار سال سے بڑا ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے اس میں الائچی لے رہا ہوں تقریباً تین سے چار عدد تباہ شیر بہت کومنلی یہ آپ کو کسی بھی پنساری سے مل جائے گا چھوٹی چھوٹی سے اس طرح کے ٹکڑے ہوتے ہیں تباہ شیر کے یہ آدھا چائے کا چمچہ سوف آپ کے گھر میں یقین ان اویلیبل ہوگی یہ دو چائے کے چمچے اور چوتھی چیز اس میں میں لے رہا ہوں چینی چینی بسیکلی ذائقے کے لیے ہے تاکہ بچے آپ کے آرام سے کھا لیں اور ذائقہ بھی اس دوا کا بہتر ہو جائے چینی لے رہا ہوں میں دو چائے کے چمچے ان تاری چیزوں کو ایک پاورڈر بنا لیجئے روزانہ بچوں کو رات کو سونے سے پہلے ایک چائے کا چمچہ کسی بھی پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ دے دیجئے بچوں کو بڑوں کو اگر چار سال سے لے کے دس سال تک کے ہیں تو آدھا چائے کا چمچہ دس سال سے بڑے ہیں تل ایٹی نائنٹی شگر اگر ہے تو چینی استعمال نہیں ہوگی ورنہ یہ والا نسخہ آدھا چائے کا چمچہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ایک چائے کا چمچہ رات کو سونے سے پہلے استعمال کیا جا سکتا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ مو کی ہیجین کی بات ہوئی تو مو کی ہیجین کے لیے بھی ارس کرو ایک ماؤت واش بنا رہے اس سے آپ کی مو کی ہیجین بھی بہتر ہوگی انٹی فنگل اور انٹی سیپٹک بھی ہے اور اس کے ساتھ انٹی انفلمیٹری بھی یہ ماؤت واش ہوگا اس میں میں ایک گلاس پانی لیا ہے نیم گرم پانی اس میں ایک چائے کا چمچہ میں نے نمہ کیٹ کیا ہے اور سرکہ کوئی بھی سرکہ اس میں استعمال ہو سکتا ہے چاہے وائٹ سرکہ ہو چاہے اورگانک سرکہ ہو میں اس میں اپل سائیڈر ڈال رہا ہوں ایک چمچہ تقریبا یہ نیم گرم ہم نے لیا اس کو اچھی طرح مکس کر لے جب تک اس میں نمک ڈیزولونا ہو جائے رات کو سونے سے پہلے اس ماؤت واش سے اپنا موں دھوئے اچھی طریقے سے گاغلز کریں غرارے کریں اور سو جائیں ایک مہینہ مشکل سے آپ اس ماؤت واش کو دے دیں اس سے آپ کے دانتوں کی ہلت بھی بہتر ہو جائے گی اس سے آپ کی موں کی ہائیجین بھی بہتر ہو جائے گی اور بدبو آنا ہنڈیٹ پرسنل بند ہو جائے گی اپنا فیڈبیک ضرور دی جائے گا بہت شکریہ